اسلام علیکم عمران خان جیل میں بیٹھا بے کابو ہے اوور سیز پاکستانیوں کو جناب تیار رہنے کی تلقین کی گئی کہ جناب جلسہ ہوگا پھر سے باہر نکلیں گے اور جناب اس کو رنگ دے دیا مریم نواز نے مریم ارنزیب نے کہ جناب پی ٹی آئی پھر سے نو میچ جیسی صورتحال ملک میں احتیار کرنا چاہتی ہے اور پھر سے ان کی گرفتاریوں کو بندوبست کرتے ہیں سو عمران خان کو رواد میں جناب جلسے کی اجازتی گئی حکومت نہیں مان رہی تھی تو عدالت میں گئے جناب رواد میں کون جلسہ کرتا ہے کپتان بڑک اٹھے اور پھر اب سواد میں جلسے کی اجازتی گئی کہ سواد میں جلسہ کریں گے ایسے میں بڑی خبر آتی ہے کپتان کی رہائی کے حوالے سے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود کرشی کو جناب رہائی مل گئی ہے تو جناب بہت بڑی خبر ہے اس وقت سائفر کیس میں کپتان عمران خان اور شاہ محمود کرشی کو رہائی کا حکم ہوا ہے اس خبر کو بھی ڈیکوڈ کریں گے اور جناب صحافی کے سوال پر شیر افضل مروت جبکہ فواد چودری بھی برس پڑے ہیں سوال کیا گیا کہ کیا تم نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا ہے تو صحافی فواد چودری بڑک اٹھے اور جناب تماجدار جواب دے مارا نون لیگیوں کو کہ پی ٹی آئی کا ساتھ کون چھوڑتا ہے سو ایک اور بھی حبر ہے کہ برونی ملک عمران ریاض خان حج کے لیے جا رہے تھے ان کو روک دیا گیا ان کی چیکنگ کی گئی کیا وجوہات تھی کیوں روکا گیا اس حبر کو بھی ڈیکوڈ کریں گے اور ساتھ آپ کو بتاتے چلیں وہ جج کاضی فائز عصہ اس کے پانچ پلات کہاں ہیں قسمت خان بہت ہی زبردست قسم کے ریسرچن ہیں ان کی ریسرچ کا ایک لیول ہے جناب یہ دون نیوز دنیا ٹی وی جبکہ ڈگر مانے ہوئے چینلوں میں کام کر چکے ہیں ان کی ریسرچز بہت آؤٹ کلاس قسم کرتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قسمت خان نے کہا ہے کہ جناب قاضی فائز عصہ کے جو پلات ہیں چار پلات ان کے ڈی اچے میں ہیں انہوں نے ڈی اچے میں حریدے ہیں اور ایک ان کو جناب لچستان میں ان کو ابائی پلات ان کو ملے تو جناب ان کے پلات کہاں ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں سو کومنٹ سیکشن میں امران حان زندہ بات ٹائپ کر لیں جب آپ امران حان زندہ بات ٹائپ کرتے ہیں تو کرپٹیزی نے انہوں نے انہوں کو حاصل قسم کی آگ لگتی ہے اور ہم نے ان کو آگ میں جاتے رہنا ہے بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت بڑی افسوسناک خبر جو سامنے آئی ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر تنویر اسلم گرفتار ہو چکا ہے پی ٹی آئی رہنما تنویر اسلم کو گرفتار کیا جا چکا ہے یہ حبر ہے اس کے بعد جناب امران حان کی رہائی کیسے ہوئی اس کو بھی آپ سے ڈسکس کریں گے ذرا ایک کہنا ہے کہ تنویر اسلم راجہ پر ریلی نکال لیں اہم شہرہ بند کرنے اور پولیس اہلکاروں سے جناب حتھا پائی کا الزام ہے تنویر اسلم راجہ نے مین شہرہ بند کر کے کارکنان کو ریاست محالف سرگرمیوں پر اکسایا تو دوسر جانب پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ نہ ہی بانی پی ٹی آئی منان حان شیخ مجیب الرحمان ہیں اور نہ مجدہ حالات انیس سو اکتر والے ہیں نیجیوی چینل کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ عوام کے منڈل کو تسلیم کریں ہم ملک کے سب سے بڑی جماعت ہیں جس سے انتحابی نشان چھین کر جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے تو جناب علی محمد خان کا کہنا تھا کہ مجدہ حالات کا سن انیس سو اکتر کے حالات سے کوئی موازنہ نہیں بنتا اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی شیخ مجیب الرحمان ہیں اس معاملے پر ہمارا نقطہ سیاسی ہے تو یہ سارے معاملات ہیں جناب پی ٹی آئی کی جماعت جناب اس وقت پی ٹی آئی جماعت عمران حان کے ساتھ عمران کے ورکر پوری طرح جوش کے ساتھ جزوے کے ساتھ جناب ریلی کرنے کے لئے تیار بیٹھ ہیں اور ورسیس پاکستانیوں کو بھی عمران حان نے حکم دے دیا کہ تیار رہنا خبر ہے جو آج کی ڈویلیپمنٹ ہے تین جون کی جو خبر ہے سائفر کیس میں سزا موطل ہو چکے ہیں عمران حان اور شاہ محمود کرشیر ان کو رہا کر دیا گیا ہے سائفر کیس میں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیے ہیں کہ ثبوت میں بات بھی موجود نہیں کہ عمران حان کو سائفر واپس کرنے کے متعلق علم تھا تفصیلات ہیں جو ابھی آپ کو بتاتے چلیں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی منان حان اور شاہ محمود کرشیر کی اپیلوں سے سماعت شروع ہو گئی چیف جسٹس اسلامت ہائی کورٹ آمر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب سمیت سماعت کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی منان حان کے وکیل سلمان صفدر عدالت کے سامنے پیش ہوئے ایف آئی اے پروسکیوٹر عدالت میں نہ پہنچ سکا جنہر کونسل نے کہا ہے کہ ایف آئی اے پروسکیوٹر رستے میں ہیں بیس منٹ میں پہنچ جائیں گے تو ان تمام معاملات کے بعد جو نتیجہ نکل ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان میں تقرار ہوا بحث ہوئی اور کپتان کو جناب مقالمے کپتان کے جو وکیل ہے مقالمے کے بعد جناب ان کے جو حوصلے تھے وہ بلند ہوتے رہے کپتان کی جناب اس جو جو کیس ہے اس کو پھر پٹک مارا کپتان جناب اس کیس میں بڑی ہو چکا ہے ان کی جناب ان کو رہائی کا کو رہائی کا حکم ملا ہے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے سائفر کیس میں سزا کے حلاف اپیل منظور کرتے ہوئے ان کی سزا کاردم قرار دے دیا شاہ محمود قریشی کی بھی سائفر کیس میں سزا کے حلاف اپیل منظور کر لی گئی ہے شاہ محمود قریشی کو جناب سائفر کیس میں بھی بڑی کر دیا گیا ہے یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے جون تیل کی تو اس وقت اس حبر کے جناب چرچیں ہیں اور یہ حبر ٹاپ ٹرینڈ پر جا رہی ہے فواد چودری کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو اس وقت تک ڈیل ہے جب تک پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور جمہورت اللہ علیہ السلام کے سربلاہ بنانا فضل الرحمن اکٹھے نہیں ہوتے اپنے بیان میں انہوں نے لکھا ہے کہ اب اس اتحاد میں کتنا وقت لگتا ہے یہ دیکھنا باقی مرانا فضل الرحمن مزفر گرم میں انتہائی گرمی میں جلسہ کیا ہے مرانا کے خطاب کی گرمی نے جنوبی پنجاب کی گرمی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ان کا جو جلسہ ہے وہ انتہائی گرم تھا سخت تھا جناب اس کے اندر ان کے جلسے نے ان کے گفتگو نے جو گرم گفتگو تھی اس نے پنجاب جنوبی پنجاب کی گرمی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے تو سابق وفاقی وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت قوم بانی پی ٹی آئی مرانا کے ساتھ اس لیے ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں باہر جانے کے بجائے جیل کو ترجیح دی وہ جیل گئے اس لیے اڈیالا جیل میں قید پاکستان طریقہ انصاف کے قائد کو ہر صورت رہا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ عوام کی اس وقت بہت ضرورت ہے کہ وہ عملانا کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا چاہیے اگر عملانا یہ لڑائی ہار جاتے ہیں تو پھر پاکستان بحیثت ملک اور ہمارا معاشرہ ہی یہ جنگ ہار جائے گا اور ہم تو افریقہ کا ملک بن جائیں گے جہاں آئین اور قنون کی کوئی بات نہیں ہوتی جہاں جناب کوئی پھر مالدار طبقہ بھی نہیں ہوتا تو پھر جناب یہ ملک گرک ہو جائے گا اور جو ملک لوٹ کر باہر فرار ہو جائیں گے اس لئے اس طرح کی بات کی کوئی حیثت نہیں ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کوئی نرازگی ہے یہاں کوئی پارٹی کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ فرق نہیں پرتا کہ پی ٹی آئی میں میں ہوں یا نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف بہت بڑی پارٹی ہے جس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں پی ٹی آئی میں تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو جائے تو ہمارے ہاں شعور شعور زیادہ مجھ جاتا ہے میں دوزار سولہ سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ کئی بار آپ آپ اوپر ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات آپ پھر نیچے بھی ہوتے ہیں سو میں پی ٹی آئی کے ساتھ عمرانہ کے ساتھ تھا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا یہ جناب فواج چود نے بیان دیا ہے کہ جناب مولانہ اور عمرانہ نے ایک ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پی ٹی آئی کو جناب حکومت میں آتے روک نہیں سکتی حکومت کو پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کے اکٹھے ہونے تک کی ڈیل ہے جب یہ اکٹھے ہو گے تو پھر کوئی بھی طاقت پاکستان کو یا کوئی بھی ادارہ عمرانہ کو حکومت بنانے میں نہیں روک سکتا مولانہ کے حتاب کی گرمی نے جنوبی پنجاب کی گرمی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں آپ بہو بھی واقف ہیں کہ جناب اس وقت مولانہ کی وجہ صحیح تو جناب نولیگی بھی جمع ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں وہ جناب پھر ایک بہت بڑا احتجاج کی شکل میں بہت بڑی کامیابی ملتی ہے سو آپ کو بتاتے چلیں کہ اینکر پرسن عمران ریاضحان کے وکیل میاں علیہ شفاق کہنا ہے کہ ان کا موقل کو ان کے موقل کو عدالتی حکم کے باوجود حاج پر جانے کی اجازت نہ مل سکی اور انہیں اتوار کی شب اسلام آبادی ایرپورٹ سے واپس گھر روانہ کر دیا گیا جس پر توہین عدالت کی طرف آستیار ہے عمران ریاضحان کے اسلام آبادی ایرپورٹ پہنچتے ہیں اور وہاں سے واپس جانے کی ویڈیو اس وقت شوشل میڈیا پر وائرل ہے شوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا دستا ہے کہ عمران حان عمران ریاضحان سفید کمیشل وار میں ملبوسے ایرپورٹ پر موجود ہیں جہاں ایمیگریشن افسر کی جانب سے نے بتایا جاتا ہے کہ آپ درون ملک سفر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ اسیل اور پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پی سیل میں شامل ہے ٹویٹر پر پوسٹ میں عمران ریاضحان کی جانب سے بھی یہ پوسٹ کی گئی ہے سو آپ دیکھ لیں کہ جناب یہ لوگ حج عمرے پر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں اور جناب ملک کو لوٹنے والے آئے روز عمرے کرنے جناب پروٹوکول کے ساتھ مریم نواز کو دیکھ لیں نواز شریف کو شباہ شریف کو دیکھ لیں وہاں پہنچ چوتے ہیں تو یہ سارا سنیریو ہے کہ جناب ان کے لیے حج عمرے بند ہیں اور جناب نواز شریف کے لیے اس وقت چین کا دورہ شواز شریف کے لیے کھلا ہوگا ہے وہ چین کے دورے پر جائیں گے انشاءاللہ یقین ان کو وہاں سے بھی چترول کا سامنا ہوگا کیونکہ چین جان چکا ہے کہ بیکاری صرف بیک مانگ نے اس ملک میں آتے ہیں سو عارف حمید بٹی بھی ٹویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں وفاق حکومت کو کسی بھی شہری کو ملک سے باہر جانے سے روکنے کے لیے انیس سو اکیاسی میں ایکزٹ فرام ایکزٹ فرام پاکستان کنٹرول آرڈرنس جاری کیا گیا جس کے تحت وفاقی حکومت کسی شہری کو بیرون ملک سفر سے روک سکتی ہے اور ایسے فراد کے ناموں پر مشتمل فیرشت کو ایکزٹ کنٹرول لسٹ کہا جاتا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں کومنٹ سیکشن میں کپتان زندہ بات کا کومنٹ کریں تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹس ملتی رہیں